آج ہم سٹینٹھ بیلڈنگ اور مسئل بیلڈنگ کے ایک بہت ایمپورٹن ریسپیکٹ پر بات کرتے ہیں جو کی ہے موبیلٹی بڑی بڑی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری سٹینٹھ کم ہے نہیں بڑھ رہی یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہے اس لیے ہماری سٹینٹھ نہیں بڑھ رہی یا کوئی زیادہ گفٹیڈ ہے تو اس میں موبیلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آج میں پوری موبیلٹی روٹین بتاتا ہوں دیکھو اس کو ایٹ سے پہلے کی ہے سب سے پہلے فرنٹ سٹینٹھ کریں گے ہم کم سے کم ہولڈ رکھیں گے تیس سیکنڈ اس کے بعد ہم وجرہ سن میں بیٹھیں گے کوئی تیس سیکنڈ تک سٹینٹھ کرنے کے لیے مسئلز کو اس کے تیس سیکنڈ کے ساتھ ہم اپنے لیٹ کو سٹینٹھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے شولڈرز کو سٹینٹھ کرنا چاہتے ہیں اس پوز میں یہ پوز آپ نے پہلے بھی کیے ہوں گے اس کے بعد ہم کریں گے اپنے ہمسٹرنگز کو یا پھر اپنے کوارڈز کو سٹینٹھ کریں گے کوارڈز کو ہم نے سٹینٹھ کرنا ہے پوری طرح سے اس کو فیل کریں گے 20-20 سیکنڈ تک 20 سیکنڈ دونوں سائیڈ یہ تھوڑی تیز کیا ہے دکھانے کے لیے یہ بہت اچھی روٹین ہے ڈیپ سکوئر سے پہلے یہ دونوں سائیڈ جب ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کریں گے بھجنگ آسن جو یوگا کا ایک آسن ہے یوگا کا ایک آسن ہے اس کو ہولڈ کریں گے ہم 10-20 10-10 سیکنڈ کے کم سے کم یہ ہم کریں گے 8 تک اس سے آپ کے سپائن کو بہت اچھا سٹیچ ملے گا بڑی باری آپ دیکھتے ہو لوگ سکوئرٹ مارتے ہیں سکوئرٹ میں جب وہ ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بیک بینڈ ہو جاتی ہے یا ان کی ایڈیوں اٹھ جاتی ہیں ان میں سٹرنث کی کمی نہیں ہوتی ساروں میں موبیلٹی کی کمی ہوتی ہے ہم نے بھی یہ بڑی گلتی ہیں کی ہم سوچے ہیں سٹرنث نہیں ہماری بن رہی پر موبیلٹی پر کام کر کے آپ دیکھو گے کتنا ہی پورٹڈ فیکٹر ہے اس کے بعد ہم جائیں گے کیٹ سٹیچ کے اوپر یہ بھی یوگا کا ایک پوز ہے یوگا کے لینگوز مجھے اس کا نام نہیں پتا اس کو ہم کریں گے کوئی 10 ٹائمز پوری طرح سے ہم اس کو اپنے تھوریسک سپائن کو مومنٹ کریں گے پوری طرح اس کو فلیکسیبل بنائیں گے اپنی لفٹ سے پہلے یہ ہم کوئی کریں گے 10 بار ہی کریں گے اس کے بعد آپ کو بڑا زیادہ ریلیکسنگ لگے گا اپنی بیک میں یہ اب روز بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے اپنے لیک برکوٹ کے ساتھ ہی کرنا ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے رسٹ کو سٹیچ کریں گے کیونکہ رسٹ ہماری بینڈ ہوتی ہے سکوائٹس کے ٹائم پہ بڑے لوگوں کو رسٹ میں پین بھی ہوتی ہے یا وہ ان کی رسٹ پوری مڑ جاتی ہے پیچھے کی سائیڈ جس سے ان کا لوڈ جو ہے وہ رسٹ کی پوزیشن پہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیپ سکوائٹ کے لیے ڈیپ سکوائٹ میں بیٹھنا ہے اب یہ دیکھو سارے لوگ ایسے شاید نہیں بیٹھ پائیں سٹارٹنگ میں انکل موبیلٹی کی وجہ سے آپ ہاتھ میں کاؤنٹر ویٹ پکڑ سکتے ہو کاؤنٹر ویٹ پکڑ کے آپ سے ڈیپ بیٹھا جائے گا کم سے کم تیس سیکنڈ کے دو راؤنڈ یہ کرو دو بار ہی کرنا ہے اس کو پورا اس کو کھول کے اس کو ٹرائی کرو بتانا اس کا کیا ریزلٹ تھا پلیز کمنٹس میں بتانا